ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد اتوار کے ہیلیکوپٹر حادثے میں حلاق ہو گئے ہیں ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو صبح مشرقی آزربائیجان کے علاقے جلفا میں اس وقت پیش رہا ہے جب صدر رئیسی آزربائیجان اور ایران کے سرحد پر ایک ڈیم کا افتتاہ کرنے کے بعد تبریز واپس جار رہے تھے حادثے کا شکار ہونے والے ہیلیکوپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے آئیے جانتے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کون ہیں ابراہیم رئیسی انیس سو سارب میں ایران کے دوسرے برے شہر مشہد میں پیدا ہوئے جہاں پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقعہ ہے ان کے والد ایک عالم تھے اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم رئیسی فقط پانچ برس کے تھے انہوں نے اپنے والد کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے پندرہ سال کی عمر میں مقدس شہر کم میں حوضہ علمیہ کم میں حصول تعلیم کی گھر سے جانا شروع کیا ایک تالب علم کی طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہران کے خلاب مظاہروں میں حصہ لیا شاہران انیس سو اناسی میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انکار کے بعد معذور ہو گئے تھے انکلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اس دوران وہ آیت اللہ حامنائی کی زیر تربیت بھی رہے جو انیس سو اکاسی میں ایران کے صدر بنے رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اس وقت وہ صرف پچیس سال کے تھے ابراہیم رئیسی دوہزار چودہ میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر سٹیٹ انسپیکٹریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے دو سال بعد آیت اللہ حامنائی نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذبنزیموں میں سے ایک آستان قدس رزوی کا نغبان مقرر کیا یہ تنظیم مشہد میں امام علی رزا کے مزار کے ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فراہی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراد، توانائی ٹیلی کمیونکیشن اور مالیاتی حدمات میں بڑا حصہ ہے دوہزار سترہ میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبسرین کو حیران کر دیا تھا دوہزار سترہ کے انتخابات میں حسن روحانی جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے انہوں نے انتخابات کے پہلے محلے میں ستاون فیصد ووٹ حاصل کر کے بھاری اکسیت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی عدلیہ کے نائب سربراہ کے طور پر رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالب جنجو کے طور پر پیش کیا مگر اس وقت کے صدر نے ان پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے بعد ان معانی سے نبنٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا ابراہیم رئیسی دوہزار سترہ کے الیکشن میں اتھتیس فیصد ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پڑھائے اس نقصان نے ابراہیم رئیسی کی شبیہ کو داگدار نہیں کیا بلکہ ان دوہزار انیس میں آئیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طاقت ورد ترین عہدے پر نامزد کیا اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کی ڈپٹی چیئرمند کے طور پر منتخب ہوئے جو 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم ریڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار بھی ہے بحیثیت عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی نے اصلاحات نافذ کی جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور بھانسی کی سزا پانے والوں کی تداد میں کمی آئی تاہم ایران اب بھی چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو سزائے موت دینے والا ملک ہے عدلیہ نے سیکیورٹی سرویسز کے ساتھ مل کر دوہری شہریت رکھنے والے ایرانیوں یا غیر ملکی مستقل رہائشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی بناب پر ان پر پابندیاں بھی آئیت کی اور ان پر الزام آئیت کیا کہ وہ ان افراد کی پھانسیوں پر انتظامی نگرانی کرتے ہیں جو مبینہ مجرائم کے وقت غم عمر تھے اور یہ کہ 2009 کے متنازہ صدارتی انتخابات کے بعد حضب مخالب کی گرین مومنٹ کی جانب سے اتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن پر ملوث تھے ابراہیم ریسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں سوائے اس کے کہ وہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی دو بالک بیٹیا بھی ہیں ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الخدا ہیں جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں 2022 میران کی حکومت کو بڑے پیمانے پر شروع ہونے والے اتجاجی مظاہروں نے ہلاک کرا دیا تھا محسا امینی نامی خاتون کی اخلاقی پولیس کی خراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی اتجاج پر کافی کریک ڈاؤن کیا گیا ابراہیم ریسی نے بطور صدر ملک میں اتجاج سے فیصلہ کن طریقے سے نبنے کا اعلان کیا تھا اور حکام نے طاقت کا بھرپور استعمال کیا مارچ 2023 میں ابراہیم ریسی کی حکومت نے پرانے حریف اور ہتے کی سنی طاقت سعودی عرب سے حیران کن طور پر خلافات کو حل کرنے پر امادگی ظاہر کی جس سے سات سال کے بعد دونوں ممالک نے سپارتی تعلقات ختم کر دیئے تھے تاہم اسی سال اکتومر میں ہتے میں تناؤ ایک بار پھر اس وقت بڑھ گیا جب ہماس نے اسرائیل کے حلاف ایک بڑی کاروائی کی جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں اسکری مہم کا اغاز کیا اپریل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ تناظہ پورے خطے میں پھیل سکتا ہے جب ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ گیا اس سے قبل ایک اسرائیلی حملے میں شام میں ایرانی سپارت خانی کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر خلاف ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف تین سو سے زیادہ ڈرون اور مزائل داگنے کے فیصلے کی حمایت کی تھی